سراغیت کا تارہ ہوں میں نبی کے ہو توفیق ایس آتا یا الہ سراغیت کا تارہ ہوں میں نبی کے ہو توفیق ایس آتا یا الہ سراغیت کا تارہ ہوں میں نبی کے ہو توفیق ایس آتا یا الہ سراغیت کا تارہ ہوں میں نبی کے ہو توفیق ایس آتا یا الہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رحمن الرحیم اور رحمن الرحیم موسیقی من العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عن ما يشركون هو اللہ خالق البارئ المصور له اسماء الحسنان يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحكیم صدق الله العظیم مزد آباد آسی و شاف شاہِ ابراد مزد آباد آسی و شاف شاہِ ابراد تیغنیت مجھنیت 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 خود 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 جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جیتے بھر دیئے جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جیتے بھر دیئے جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جیتے بھر دیئے صدقہ انہاں دھوکا پھیلا کے جیتے بھر دیئے صدقہ انہاں دھوکا پھیلا کے جیتے بھر دیئے چاندے بھر سجدہ کرے چاندے شک ہو پھر بھولے چاندے بھر سجدہ کرے 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 تیر رزا سے وہ سیتاں تیر رزا سے وہ سیتاں کیوں نہ ہو کسی پھونے کی مجھے خد خد بابی تارے گے کیوں نہ ہو کسی پھونے کی مجھے خد خد بابی تارے گے تیر ریت مجھے خد خد بابی تارے گے تیر ریت مجھے خد خد بابی تارے گے اور الحمدللہ اس وقت اللہ کلا کی کروڑ و رحمت سے اس وقت امیر علیہ السنت ہمارے ساتھ وہ مدنی مذاکرے کے لیے وہ میں تو دوسری سکن پر میرے باپا کی زیارت کر رہا ہوں الحمدللہ عز و جل ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ باپا کی آمد مرحبہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیٰ آلیک و صحابک یا حبیب اللہ وعلیٰ آلیک و صحابک یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ وعلیٰ آلیک و صحابک یا نور اللہ نوائیت سنت الاعتقاف ناظرین و حضرین جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتقاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لی یہ میں اعتقاف سے ہوں آپ محتقیف ہو گئے دل میں نیت حضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دورا لینا زیادہ اچھا ہے خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لی یہ میں سنت اعتقاف کی نیت کرتا ہوں یاد رکھئے مسجد میں کھانا پینا سونا سہری افطار شرعن ناجائز ہیں اگر آپ نے اعتقاف کی نیت کیوئی تھی تو زمین جائز ہو جائے گی صلو علیہ الحبید صلو علیہ الحبید حضور پاک صاحب اللہ علیہ السلام سیاغ افلاق صلو اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے صلو علیہ الحبید صلو اللہ تعالی علیہ محمد میں محمد یعقب قادری کروہ پکہ زلہ لودرہ سے بول رہا ہوں میرا آپ کی بارگرہ میں سوال ہی ہے کہ جب لوگ دکان پر بیٹھے ہو ہوتے ہیں تو جسے کوئی جنازہ گزرتا ہے تو لوگ دکان سے اتر کے نجے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب جنازہ گزر جاتا ہے تو پھر دوبارہ لوگ جو ہے کہ دکان پر آگے بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کیا ہے کہ جب جنازہ آئے کہ ہم کھڑے ہو یا دوان پر بیٹھے رہے ہیں اور اگر بیٹھے رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر کھڑے ہو تو ساتھ جائیں یا وہیں کھڑے ہو کر تازی میں پھر دوبارہ بیٹھ جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکہ بعض لوگ وہ سر پر کچھ رمال وغیرہ اوڑ لیتے ہیں اور کچھ نہ ہو تو سر پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں نگا سر وہ تو جنازہ دیکھ کر تو یہ جنازہ کو رسپیکٹ دیتے ہیں احترام دیتے ہیں مسلمان کے جنازے کو احترام دینا چاہیے اور اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اگر کوئی جانے کا وقت نہیں پاتا کوئی جانا نہیں چاہتا تو اس کو گناہ نہیں ہے تو اگر تازی میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے جنازہ مسلمان کا ہو حدیث مبارکہ میں یہ مضامین ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا پہلے یہ فعل تھا کہ آپ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جائے کرتے تھے اور اس کے علاوہ بعض حدیث مبارکہ میں یہ مضمون بھی ہے کہ اس کے بعد آپ نے کھڑے ہونا جو ہے وہ موقوف کر دیا تھا دونوں طرح کی حدیثیں ہیں اور بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ مسلمان کا جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا اور ساست مسلمان کے علاوہ غیر مسلم کا جنازہ دیکھ کر بھی آپ کھڑے ہو جائے کرتے تھے لیکن پھر آپ نے اپنی اس عمل کو جو ہے وہ ترق فرما دیا تھا تو یہ ساری حدیثیں نکل کرنے کے بعد مرات میں مفتی احمد یارخان نعیمی علیہ رحمہ نے جو حاصل کلام اس کا نکل فرمایا شرعہ میں وہ یہ ہے کہ مسلمان کا جنازہ دیکھ کر یا کافر کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے والا جو حکم تھا اور آپ کا عمل تھا وہ پہلے واجب تھا اور اس کے بعد اس کا واجب ہونا منسوخ ہو گیا لیکن جائز اب بھی ہے پھر مزید تفصیل یہ فرمائی کہ بہتر یہ ہے کہ کافر کا جنازہ دیکھ کر کھڑا نہ ہوا جائے اس لئے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ اس کی تعظیم کر رہا ہے اور مسلمان کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کے بارے میں یہ دو اختلافی اقوال نکل فرمائیں ایک کال کے مطابق تو مباہ ہے جائز ہے بلا کراہت اور بعض علماء کے حوالے سے یہ فرمایا کہ وہ اسے ناپسند فرماتے ہیں اور مزید تفصیل یہ کی ہے کہ کافر کے جنازہ دیکھ کر جو نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے وہ اس لئے نہیں تھا کہ کافر کی تعظیم فرما رہے ہیں بلکہ کافر کے جنازہ دیکھ کر ایک جنازہ اور موت کی جو حیبت ہے اس اعتبار سے آپ کا کھڑا ہونا ہوتا تھا تو کافر کا جنازہ دیکھ کر ابھی بھی کوئی حیبت تنگر کھڑا ہو جائے گا تو یہ جائز ہے لیکن اس کو علماء نے مگروع تنظیح ہی لکھا ہے یعنی گناہ نہیں ہے بچنا بہتر ہے اور مسلمان کا جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا یہ اکثر کے نزدیک جائز ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے بچنا چاہیے مزید اس میں بابا جان یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ مسلمان کا جنازہ دیکھ کر تازیمن کھڑا ہو گیا تو اس میں بھی گنجائش ہے لیکن اب اگر کوئی کافر کا جنازہ دیکھے گا تو وہ اب تازیمن تو پہلی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا تھا اب بھی تازیمن کھڑا ہونا منا ہے اور بطور حیبت بھی وہ اس لئے کھڑا نہیں ہوگا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ کافر کی تازیم کر رہا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن کافر کا جنازہ دیکھ کر کھڑا نہ ہونا بہتر بچی نیت ہو مسلمان کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کی تو تو کھڑا ہو ورنہ بہتر یہ کہ نہ ہی کھڑا ہو تاکہ اختلاف سے بچے کے بعد علماء نے منا بھی تو فرمایا ہے مناسب نہیں ہے جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں اصل وہ جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا تعظیم کے لیے اور یہ سب اپنی جگہ پر ہے اور اگر ایک دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی ارز کر دوں جیسا کہ حضرت سیدنا مالی بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد وفات کسی نے خواب میں دے کر پوچھا ما فعل اللہ بکا یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا کہا ایک کلمہ کی وجہ سے بخش دیا جو حضرت کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ دیکھ کر کہا کرتے تھے اور وہ کلمہ یہ ہے سبحان الحی اللذی لا یموت یعنی وہ دادپاک ہے جو زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں ہے یہ گیادہ میں بھی جنازہ دیکھ کر یہی کہا کرتا تھا اس کلمہ کہنے کا سبب اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا تو یہ دعا ہم یاد کر لے تو کتنا اچھا ہو تو آئیے چند بار دھوڑا لیتے ہیں سبحان الحی اللذی لا یموت سبحان الحی اللذی لا یموت اچھا سہرہ مدینہ کے حاضرین یا ناظرین جو مجھے نظر آ رہے ہیں کس کس نے یاد کر لی ہے اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو میرا دل خوش ہوگا اس کو یہ دعا یاد ہوگی سبحان الحی اللذی لا یموت ماشاءاللہ ہمارے بعد حاضرین کو بھی یاد ہے اور کافی ناظرین کو بھی یاد ہے سبحان اللہ تو جنازہ دیکھ کر پڑھتے رہیں گے تو یاد بھی رہیے انشاءاللہ باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے باپا جب یہ جنازہ گزرتا ہے تو یہ اس کے تعظیم کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں عدب کرتے ہیں رک جاتے ہیں ٹریفک بھی رک جاتی ہے جبکہ یہی انسان جب زندہ تھا تو اسے گالیاں بھی دی جاتی ہیں عام طور پر جو اس کا عدب بھی نہیں کی جاتا وہ ٹریفک والے اسے مار کر اور ٹریفک گزرتی ہے تیز سے اور اس کا اتنا احترام نہیں کیا جاتا زندہ چلتے ہوئے انسان کا جبکہ مرے ہوئے احترام کیا جاتا ہے اب اس حوالے سے کوئی مدنی پھول کہ زندہ انسان کے حقوق کیا ہے ہم پر عام مسلمان کے میرے پیارے پیارے آقا مکہ مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ مشرفات کو مخاطب کیا کہ مسلمان کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے تو اب عزت جو ہے مسلمان کی وہ کعبہ سے بھی بڑھ کر رہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما نے عزمت نشان سے مستفاد ہوا تو زندہ کی بھی بے شک ایک عزت ہے اس کا بھی ایک اکرام احترام ہے احترام مسلم مکتبت المدینہ کا ایک پورا رسالہ ہے اور اس میں مسلمانوں کے احترام سے وہ مدنی پھول دیئے ہے کہ غیر مسلم نے جب وہ رسالہ پڑھا تو الحمدللہ وہ مسلمان ہو گیا یہ مدنی بہار شاید کئی رسالوں میں لکھی بھی ہوگی تو اس طرح یہ کہ ایک مسلمان کا بھی اپنا احترام ہے اس کو بھی رسپیکٹ دینی چاہیے جبکہ وہ احترام کا احل ہو لیکن بعد اوقات وہ احترام کا احل نہیں ہوتا اس کی توہین واجب ہوتی ہے اس کی بھی صورتیں ہوتی ہیں لیکن اب جب یہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اب حدیثوں میں کہ اپنے مردوں کو بنائے کے ساتھ یاد کرو تو جو کچھ تھا وہ بغت چکا اپنی دنیا سے وہ چھوڑ گیا اب وہ دنیا سے چلا گیا اب اس کو برا بولنے کی اجازت نہیں ہے تو اب یہ مسلمانوں میں رائے جائے کہ اس کا احترام کرتے ہیں تو اچھی بات ہے کوئی رجل نہیں اس پر بلکہ جنازہ تو آگے ہونا چاہیے اور جو جنازے کے ساتھ چلنے والے وہ پیچھے ہونے چاہیے اگر کوئی آگے چلنا چاہتے ہیں تو وہ اتنا دور آگے چلے کہ وہ جنازے کے جلوس سے اللہ عیدہ محسوس ہوگا کہ یہ تساعت نہیں ہے آپ جنازے کے باری ہے چلو آخری آخری میں تو اس کو قیادت دے دی جائے یہ چلے گا آگے اور یہ آداب میں سے من اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد یا صلو اللہ تعالیٰ مجھے کی چیز عرض کارل میرا سوال یہ ہے کہ مغرب کی مارک کے بار لوگ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر آنکھ لگ جائے عشاء کی نماز نہیں ہوتی کیا یہ ایسا ہی ہے شکریہ عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ صبح صادق تک رہتا ہے شفق نوبنے سے لے کر صبح صادق تک یعنی عشاء کا وقت شروع ہو گیا تو اب صبح صادق جو روزہ بند کرتے ہیں جس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو یہ ساری رات جو عشاء کے وقت رہتا ہے تو یہ کہ آنکھ لگ گئی تو اب عشاء کا وقت چلا گیا چہرات میں ہی اڑی گیا تو یہ غلط ہے عشاء کا وقت ہے نماز قضاء نہیں ہوئی واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جلہ وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کیا سرکار علیہ وآلہ وسلم نے سفید رنگ کے علاوہ کوئی اور لباس بھی زیبتن فرمایا سفید لباس کے لیے یہ ہے کہ حدیثوں میں سفید لباس کی ترغیب موجود ہے کہ سفید لباس پہنو اپنے مردوں کو بھی سفید لباس دو اس طرح کا مضمور حدیثوں میں موجود ہے تو اب یہاں دنیا میں اگر کوئی سرکار صلو علیہ وآلہ وسلم نے جو رنگ پہنا وہی رنگ اگر سنت کے نیت سے پہنتا ہے تو اچھی بات ہے کوئی حرج نہیں اس میں لیکن اس میں بھی عرف و عادت کا لحاظ ضروری ہے اب مثال کے طور پر سبز احرام میں میرے آقا صلو علیہ وآلہ وسلم تواف میں دیکھے گئے سبز احرام لیکن اب اگر کوئی سبز احرام پہنے تو میرے خیال ہے کہ وہ سب کی وہ نظروں میں آئے گا اور سب عجیب عجیب نظر سے اس کو دیکھیں گے اس لیے اب اس کو مشورہ یہی دیا جائے گا کہ وہ لوگ جس طرح کر رہے ہیں اس طرح تم کرو کہ سفید احرام میں سارے لوگ احرام کر رہے ہیں تم بھی سفید میں ہو سبز پہنو کہ لوگ خامقہ انکار کریں گے اور ہے سرکار صلو اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم سے ثابت مدہ قرائیں گے برا بلا کہیں گے دلہ داریاں کریں گے اور بتیں بنائیں گے اس نے سبز احرام بند ہے سبز اس کو تو احرام کا مسئلہ نہیں پتا احرام تو سفید ہونا چاہیے حالانکہ مسئلہ ہی اس کہنے والے کو نہیں پتا کہ سفید احرام شرط نہیں ہے نہ سفید کفن شرط ہے آپ نے کوئی رنگین کفن کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا میں نے بھی نہیں دیکھا تو اب یہ کہ سفید کا اس قدر احتمام ہے کہ شاید لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ سفید کفن ہی ضروری ہے حالانکہ سفید کفن کوئی ضروری نہیں ہے افضل ہے کہ سفید ہو اگر کسی اور رنگ کا کفن ہو تو بھی جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن سفید ہی کا احتمام ہے اسی طرح ہمارا لباس ہم نے سفید اپنایا ہے لیکن نہ اس سفید کو ہم لازم سمجھتے ہیں نہ واجب سمجھتے ہیں نہ دوسرے جائز رنگوں کو ناجائز سمجھتے ہیں نہ کوئی اگر رنگین کا بڑا پہنے اس سے نفرت کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہمارا لباس ہی ہے ہماری وردی ہے جیسے پولیس کی بھی تو وردی ہوتی ہے پہنجیوں کی بھی وردی ہوتی ہے اور ہزار شعبیں جن میں وردیاں ہوتی ہیں اسکول کی وردی ہوتی ہے تو ترہ ترہ کی وردیاں ہوتی ہیں ملوں کے کار خانوں کے ائرپورٹوں کے اور اپنے وہ پیٹرول پمپ میں جگہ جگہ لوگ وردیوں میں ہوتا ہے اپنی وردیوں میں تو جو وردیاں شریعت سے نہیں ٹکراتی ہو جائز ہے تو الحمدللہ ہمارا سفید لباس کی وردی سبز امامہ یہ شریعت سے نہیں ٹکراتا تو جائز ہے بلکہ اچھی بات ہے کہ سفید لباس کی تو حدیث شریف میں وہ ترغیب تو موجود ہے کہ سفید ہی کی ترغیب نہیں ہے کہ سفید ہی پہنو سفید پہننے کی ترغیب ہے تو ہم نے سفید کو اپنا لیا ہے تو یہ سفید کو اپنا لینا جبکہ اس واجب نہیں سمجھتے ضروری نہیں سمجھتے تو جائز ہے ہاں جو واجب سمجھے کہ سفید ہی پہنے دوسرا نہ پہنے تو تو گناہ گار ہوگا کہ شریعت نے جس کا ہم کو واجب نہیں کہا مسلمان اپنے طور پر اس کو واجب نہیں کر سکنا گناہ گار ہوگا اس کو شریعت پر افترہ کرنا کہتے ہیں کہ شریعت پر تومت رکھنا ہے وَاللہُ تعالیٰ أَعْلَمُ وَصُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّا وَصُولُهُ أَعْلَمُ وَصُولُهُ أَعْلَمُ لباس سنتوں سے ہو آراستا اور لباس سنتوں سے ہو آراستا اور ماما اماما ہو سر پر سجایا یا الہی اماما ہو سر پر سجایا یا الہی سبھی مشتداری گیسو سجائے سبھی مشتداری گیسو سجائے بنے عاشقِ مصطفیہ یا الہی بنے عاشقِ مصطفیہ یا الہی مصطفیہ یا الہی میں رضوان علی عمر کوٹ سے پیارے بابا جان میری بابڑا میں جاب ہے جب بعض وقت لائٹ چلی جاتی ہے تو لوگ ہمیں گالیاں اور بہت کچھ بولتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَعَلِيكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ اب اس میں دیکھ لیجائے کہ قصور کس کا ہے اب رضوان علی کا قصور نہ ہو تو وہ الگ بات ہے لیکن جو بجلی جاتی ہے اس میں بعض وقت قصور وار بھی ہوتے ہیں کہ یہ بجلی بند کرتے ہیں کسی اپنے مقصد کی وجہ سے جب یہ چاہتے ہیں تو بجلی کھول بھی دیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے اور اس میں بہرحال گالیاں دینا یا ماردار کرنا اس کی تو شریعت میں اجازت ہے ہی نہیں یہ جو لوگ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں ماردار کرتے ہیں روڈ گھیرتے ہیں ایک کا جورو میں سزا دوسروں کو دیتے ہیں روڈ گھیر کے یہ بیچارے جا رہے ہیں وہ دوری وابڈہ والے ہوتے ہیں جو بھی سپلائی کی کمپنی ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تو یوں اپنے طور پر جو وابڈہ والے ہیں وہ بھی دیانتداری سے نظام کو چلائیں اور عوام کو چاہیے کہ وہ بھی صبر و تحمل سے کام کریں تو دونوں مل کر انشاءاللہ خوف خدا اپنائیں گے تو انشاءاللہ وہ تکلیفیں نہیں ہوں گی مسئلہ سارا یہ کہ ایک مطلب کے بطی نہیں ہے لائٹ نہیں ہے بجری نہیں ہے تو ہم نے یہ جو کچھ کیا جلایا اور جو کچھ تب تبائی کی جو گصے کا اظہار میں نے روڈ پر آ کر کیا اب اس کا حل کیا نکالے گئے یہ برداشت کہاں سے لاؤں میں اور اس کا نقصان کیا ہوا کیا بطی نہیں آتی بطی وہی مسلسل جا رہی ہے اپنے ڈگر پر یہ ہو تو افسوس مسلمان اگر خوف خدا والے بن جائیں تو یہ سارے مسئلہ دو جائیں گے خوف خدا خود کم ہو گیا ہمارا بجلی کی شارٹیج بہت ہے اور اس کی وجہ ایک تو سمجھ میں یہ آتی ہے کہ بجلی کا بیجہ صرف زیادہ ہے اسراپ بہت ہے اتنا بجلی خرچ کرتے ہیں اتنی بجلی خرچ کرتے ہیں دن دیارے بطیاں جلا کر رکھتے ہیں ایک بلب اسے کام چلتا ہے تو دس دس بلب ان کے جل رہے ہوتے ہیں بہت خرچ کرتے ہیں تو بجلی اتنی کہاں سے ہے اتنی پیداوار بجلی کی کیسے ہو تو اگر عوام بجلی کے تعلق سے وہ کفایت شیاری سے کام لیں گے تو انشاءاللہ عزو جل کافی وہ نظام جو درست ہو جائے گا الحمدللہ اس سلسلے میں بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول نامی رسالہ مکتبت المدینہ نے شائع کر دیا ہے اس کو پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے اور انشاءاللہ اس میں آپ کو بجلی بچانے کے بہت پیارے پیارے مدنی پھول ملیں گے جو زیادہ مشکل نہیں ان پر عمل زیادہ مشکل لی ہے تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے اب جیسے کہ وہ اب ہمارے گیزر چلتا ہے مثلا اب گیزر رات ہو یا دن یہ ہر وقت اون رہتا ہے اور اس میں یہ بلتے ہیں کہ یہ وہ ہے اٹو بیٹی ہے خود ہی بند ہو جاتا ہے لیکن وہ کتنا بند ہوتا ہے مجھے پتہ ہی ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب ضرورت نہیں ہے گیزر بند کر دیا ہے الیکٹریکل گیزر تو بجلی خرچ نہیں کرتا ہے بجلی چوستا ہے ایک دم مجزم کرتا ہے اتنی بجلی چوستا ہے لیکن وہ دین رات پچیس گھنٹے چل رہا ہوتا ہے حالانکہ میں اپنا بتاؤں گے جیسے میں جب بجلی کا گیزر مجھے چلانا ہوتا ہے میں پاکستان میں نہیں ہے میرے پاس بار ملکوں میں بات کر رہا ہوں تو وہاں کیا وہ چار سے پانچ منٹ گھڑی دیکھ کر پانچ منٹ اگر گیزر چلا لوں تو تھوڑا سا تھنڈا پانی پھر اپنے کسی برتن میں نکال لوں تھنڈا پانی ہمارے ہم نل کھول کے باہر گیا جاتا ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے اس رف ہو رہی ہے تو اس لیے وہ پانی میں اپنے برتن میں نکال لے تو اس کا استعمال ہو جاتا ہے اب گرم پانی آ جاتا ہے تو حضور کر لیتا ہوں کیونکہ زیادہ گرم اگر پانی آ گیا اگر گرم آ گرم جیسے ہر بک گیزر چلتا رہے تو گرم آ گرم پانی آئے گا اچھا اس میں آپ بولے مکچر لگا ہوا ہے لیکن ان کو مکس کرنے بھی کتنا پانی ضائع ہوتا ہے میری جان نکال دی ہے مجھے پتا کبھی گرم پانی دھر دھر جا رہا ہے کبھی پانی ضائع ہو جاتا ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پانی زیادہ گرم ہی نہ ہو تاکہ وہ بگر مکس کی ہے وہ اپنا جو نارمل گرم پانی نیم گرم پانی قابل برداشت وہ اپنے کو ملتا رہے میری اپنی میں نے اپنا عمل بتایا کہ میں پانچ منٹ سے کام چلاتا ہوں اور ہماری کم پچیس گھنٹے یہ گیزر اس کو جاری رکھتی ہے آپ پھر بولتے ہیں کہ یہ مبابدہ والوں کی تو یوں تو یوں وہ ان کو چھوڑیں گے نہیں اچھا خالی یہ نہیں ہے پانکے چلتے رہتے ہیں بطیاں کئی کے چلتی رہتے ہیں اب جیسے ٹیوب لائٹ ہے تو یہ ٹیوب لائٹ اسی وات کھاتی ہے اور پانکہ وہ منگ یہ ایک سو یا ایک سو بیس کا ہوتا ہے چھت کا پانکہ ہوتا ہے اب کئی پانکے چل رہے ہوتے ہیں ایک ادھر بیٹھے ہوئے تو وہ پانکہ لگائے ہوئے دوسرا ادھر یوں لمبا پڑا ہے یہ مدرسوں میں اور یہ سین ہوتے دیکھتا ہوں میں پڑا ہوا ہے اس کے سر پہ پانکہ چل رہا ہے وہ کوم کے چندے کا اس طرح یہ زیا کرتے ہیں اچھے اپنے گھر کا بھی یہی حل کرتے ہیں تو یہ اتنی آپ اروائیاں کرتے ہیں پھر بولتے ہیں ہم واپنا والوں کو ان کو چھوڑیں گے نہیں ہم روڑ گھیر کر واپنا والوں کے بجائے اپنی قوم کو پریشان کریں گے کسی مریض کو جانے کی دیں گے چاہے ایمبولیس پہ دم توڑ دیں ہم روڑ گھیریں گے تو ہماری عوام میں بھی ظاہر ہے تنی سمجھ یہ نہیں کہ وہ اصل مجرم کو پکڑنے کے بدہ ہے نیک اصوروں کو صدا دے رہی ہوتی ہے تو ایسا آج صاحب کتاب ہے ہماری قوم کا تو بھارہ لے گا اگر ہم بجلی کم خرچ کرنے پر کمپرومائز کر لینا تو انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی اور جیسا سیور ہے سیور بہت کم بجلی خرچ کرتا ہے اور دوشنی بھی ٹھیک ٹاک دیتا ہے لیکن ہماری قومائٹوں کا بھی رواج ہے سیور بھی لوگ چلاتے ہیں سیور بھی ہر مق جلے گا تو نقصان تو کرے گا بجلی کا چاہے اسی طرح اب استری ہے استری تو بالکل بہت ظالم بجلی کھانے والی ظالم آلہ ہے یوں سب اتنی بجلی کھاتی ہے اگر استری کا استعمال کم کر دے اب میں بولوں چھوڑ دے تو آپ بولو کہ یہ نہیں ہو سکتا تو چلو ٹھیک ہے لیکن استعمال کم کرے اب بات بات بہت بھی جب بھی گھر سے باہر جانا ہے وہ استری کے پیچھے مسلمان یہی رہیا کنگی چوٹی کرتا رہے استریہ کرتا رہے اور اس کا کام بندہ نہیں ہے تو وہ نفس نے ہاتھ پکڑ کے لگا دیا اللہ اللہ کرنے کے بجائے استری استری کرنے پر اس کو تو یہ اتنی بجلی کھاتے ہیں یہ چیزیں اب اسی طرح جیسے کہ ٹی وی ہے مدنی چینل ہم چلاتے ہیں تو جب ضرورت ہے چلایا اس کے بعد ہر وقت یہ یہ اون رہتا ہے ہم سمجھتے ہی اوف ہو گیا لیکن اس کی اندر سے مشین کسی اے تک یہ اون رہتی ہے جو کہ بجلی سرف کرتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو پنگ لگاو ہے پلک میں پلک میں وہ اس کا نکال دیا جائے اب یہ بالکل اندر سے یہ ڈیٹ بوڈی ہو گیا اب بجلی بالکل نہیں کھائے گا اگرچہ آپ نے سویچ آف کر دیا لیکن یہ پنگ لگاو ہے تو یہ مشین اس کی چل رہی ہے تھوڑی تھوڑی بجلی یہ آپ کی کھا رہا ہے اس طرح کے دیگر برقی آلات جو نا الیکٹرونک آئی ٹیمز یہ جب تک یہ لگے رہیں گے وہ پلک میں تو یہ کچھ نہ کچھ بجلی وصول کرتے رہیں گے تو یہ تو دو تین باتیں آپ کو بتائیں یہ رسالے میں آپ پڑھیں تو آپ کو بھیران ہو جائیں گے کہ ہم کتنی غلطیاں کر رہے ہیں اور کتنی یعنی کہ ہیوی بجلی ہم سرف کر رہے ہیں اب واشنگ مشین چار سو سے لے کر سات سو وات کی ہوتی ہے اب اس تری ہات سو سے لے کر بارہ سو بابا یہ وہ اپنا یو پی ایس کتنا ووڈ لیتا ہے بابا یو پی ایس بھی جیسے یو پی ایس تو یہ تو سب سے زیادہ ظالم ہے یہ تو اتنی بجلی کھاتا ہے اب وہ سارا دن چلتا رہتا ہے دھار ہے کہ وہ جب بتی جائے گی تو یہ کام دے گا نا یہ رسالے کا مطالع کرے تو مزا ہے نا بابا رسالے کا مطالع کرے اور پھر پیسے زیادہ ہیں بس یوں تو یوں مطالع جن کے بعد پیسے بہتے تو وہ اس کا آثرا نہیں کرتے اب بجلی کا ہیٹر دیکھ لو اٹھارہ سو والٹ کا ہوتا ہے او ستن یعنی کہ ایوریج تو یہ بھی ہیٹر بھی ہوتے ہیں پیسے والوں کے گھروں میں اور ظاہر ہے کہ بجلی جو اسراف کرتے ہیں ملا اجازت شروی جو بجلی اسراف کرتے ہیں تو وہ تو مال کا زیادہ کر رہے ہیں مال کا زیادہ یعنی مارا کرنا یہ حرام ہے جہاں ضرورت ہے اس کی بے شک سو بلب روشن کرنے دو سو بلب روشن کرنے دو جہاں ایک بلب سے کام چل رہا تو دو بلب کیوں جلائے اپنے ذاتی مفاد کے لیے بجلی کا استعمال تو جائز ہے جبکہ کوئی نفرہ متحقہ فیکٹریوں میں گھروں میں دکانوں میں بازاروں میں ہر جگہ غیر ضروری استعمال کے نظارے ہیں اور ٹھیلے والا بھی کئی کے بطیاں لگاتا ہے نئی بڑے والا بھی بہت سارے بلب روشن کر کے رکھتا ہے مدنی چینل کے ناظرین یہ رسالہ جو بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول ہیں اس سمیت بہت سارے سارے ایسے اور بھی مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں جو مردے کی بیبیسی مردے کے صدمے وی سی ڈی وغیر ہیں لنگرے رسائل پر توجہ دیجئے اور میں تمام مدنی چلے ہیں کہ ناظرین کو اسلام بھائیوں کو مشورہ دوں گا اپنے ماہنا بجٹ میں سے اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو کچھ حصہ لنگرے رسائل کے لیے اور اللہ توفیق دیجئے تو کچھ حصہ لنگرے رضویہ کے لیے کر دیجئے اپنی آمدنیوں میں سے کہ یہ چلیں اس کے لیے کہ اللہ کے نام پر اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ان کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے اتنے سو روپے کے اتنے ہزار روپے کے رسالے فکس کر دیں اور اتنا لنگرے رضویہ اکاؤنڈ میں کھلانے پھلانے کے حوالے سے کر دیں انشاءاللہ تبارک و تعالی برکت نصیب ہوگی ایک اسلامی بھائی کا ایس ایم ایس موصول ہوا بجری استعمال کرنے کے مدنی بھول بزبانی امیرہ علیہ سنت سن کر ہاتھوں ہاتھ یو پی ایس اور گھر کی فالتو لائٹیں آف کر دیں چونکہ رات کے وقت ہمارے لائٹ نہیں جاتی تو یو پی ایس بند اور مزید علم دین حاصل کرنے کی نیت سے بابا آپ رسالہ پڑھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں اور یہاں پر رسالے کی ترغیب کے حوالے سے بھی کوئی سوال آیا ہوا بابا آپ رسالہ پڑھنے کے کوشش کرتا ہوں بابا آپ ماشاءاللہ آپ کا جو کتاب پڑھنے کو دی چاہتا ہے تو ایک کتاب شروع کرتا ہوں تو مدنی میں رہتا ہوں آپ کی اور پڑھنے کا ترغیب جاتے ہیں تو پھر وہ شروع کرنے کا ترغیب کرتا ہے تو کس طرح استقامات ملے کے ایک کتاب مکمل کرنے کے بعد پھر دوسرا شروع کرنے کے بعد اس کے پاس پہ پڑھنے پھول شاہت سمائیں اصل وہ وقت ان کے پاس نہیں ہوتا ہوا رسالہ پڑھنے میں دھیر کتنی لگتی ہے اب یہ رسالہ ہوگا کتنی ہے سفات کا ستائیس گھنٹے میں پڑھ لے آمی چھبیس سفات چھبیس سفات تو یہ ہے چھبیس منٹ کا رسالہ ہے زیادہ چھبیس منٹ میں پڑھ لے آمی اب اس میں شاہد یہ پڑھنے میں ان کو دیر بہت لگتی ہوگی دو سفات پڑھتے ہوں گے دو سفات پڑھتے ہوں گے پھر دو دین کے بعد مزید یاد آتا ہے تو پڑھتے ہوں گے کسی وہ رسالہ کی ترغیب آتی ہوگی یہ وہ اٹھا لیتے ہوں گے یہ رسالہ اپنے چھوٹے ہوتے ہیں بعض پڑھنے والے بہت تیز ہوتے بڑی بڑی کتابیں جانے گھنٹوں میں پڑھ لیتے ہیں پوری بڑی کتاب واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ الحبید صلو علیہ اسلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرا یہ سوال ہے کہ کوئی احساس رفع ہوگی جسے اپنا گھر ملے کے مل جائے ساپی دیر سے ہم ملے کے قرائے کے در میں ہیں احساس رفع ہوگی اپنا در سے شکریہ اسلام علیکم و علیکم السلام یہ مدنی پنچ سورہ صفہ نمبر دو سو انچاس پر ہے یا رفع ہو بیس بار جو رودانہ پڑے یا رفع ہو بیس بار جو رودانہ پڑا کرے گا انشاءاللہ اس کی مراد پوری ہوگی آپ کی مراد یہ ہے کہ آپ کو ذاتی مکان مل جائے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا پابندی سے ٹوئنٹی ٹائم بیس مرتبہ یا رفع ہو رودانہ کوئی ایک وقت مقرر کر لے یا جب جب آپ رودانہ کسی وقت بھی پڑے ٹائم کی فکسنگ نہیں لکھا اس میں فکس کرنے کا اولا کے درود پاک پڑھ لے و اللہ تعالیٰ اعلم و رسولوہ اعلم عز و جلہ و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میں اکارا سے بور رہا ہوں میرا پیرو مرشد امیر احل سنت سے یہ سوال ہے کہ جیسا کہ میں نے سنا مدنی مذاکرے میں جو لے پالک بچے ہوتے ہیں ان کے متعلق بات ہو رہی تھی تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور سوال ہے میری عرض ہے امیر احل سنت سے کہ جو اپنی بہن کا بچہ یا بچی لے لیتے ہیں یا اپنے بھائی کا بچہ یا بچی لے لیتے ہیں وہ تو پہلے ہی ان کے بہن اور بھائیوں کے بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے پردے کا کیا حکم ہے؟ اگر بچی لے لیتے ہیں اگر بچی لے لیتے ہیں لیکن اگر وہ لڑکا ہے اور وہ بڑا ہو گیا تو اب یہ کہ آپ کی زوجہ سے اس کا پردہ ہوگا بل اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبید صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد گیبت کے خلاف جنگ ناگیبت کریں گے ناگیبت سنیں گے انشاء اللہ عبتوں کے چور کفل مدینہ انشاءاللہ سر پہ عمامہ رخ پہ داری سر پہ ذلفیں اکثر نظریں حیاء سے نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ منصد ورہ تحریک صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد بابا جی عمرہ کے شہر بسرہ سے گھو رہے ہیں ہم سب مسلمانوں بہنینے کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ میں نماز پڑھنے کی کسیفت آسمائیں اللہ تعالیٰ سب وہ غند کام اسے بچائے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ وعیدیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ سبحان اللہ سیدن حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ زبردست تابعی بزرگ ہیں ان کے شہر بسرہ شریف عراق سے آپ نے فون کی آواز سنی سبحان اللہ خجوروں کے حوالے سے خجور ہیں مشہور ہیں ماشاء اللہ تو کہاں کہاں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے الحمدللہ کہہ سکتا ہے بابا مدنی چینل کہاں نہیں بے شک صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی اسلام علیکم وعیدیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرا یوسف نام ہے دکروچن کا کاروبار ہے میرپور ساکرو میں شادیوں میں ٹینٹ وغیرہ لگاتے ہیں کئی میت ہو جاتی ہے ایسے لوگ آ جاتے ہیں ان میں ٹینٹ مال لگاتے ہیں اس میں پیسے لیں یا نہ لیں جائز ہے ہمارے پر یا نہیں میت میں بھی ٹینٹ لگائیں گے اپنے مزدوری تو لیں گے جائز ہے اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعیدیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فیر و مرشب فیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کوئی اسلامی بھائی حجام کے پاس جانا پسند نہیں کرتا وہ اپنی موچیں خود پست کر سکتا ہے اور ایک بالشت سے بڑی ہوئی داری خود قطر سکتا ہے یا اپنی زوجہ سے اپنے وہ سر کے بال جو ظلفیں ہیں وہ ترشوا سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے ہاتھ سے داری موچیں بنا سکتے ہیں بلکہ داری تو اپنے ہاتھ سے ہی کرنی چاہیے کہ بعض وقت حجام جو ہے وہ ایک مٹھی سے کم کر ڈالتے ہیں اس لئے اپنے داری حوالے نہ کی جائے کسی ہے اگر دینی ہے تو میرا اپنی مٹھی میں نیچے گا ہے پکڑ کے اب حجام کو بولے گا اب جو چاہے کر ترکیب سے اس طرح یہاں سے تھوڑا لے گا یہاں کی لے گا اپنے ہاتھ سے کر لے تو زیادہ آسانی ہے اس میں اس طرح موچھے خود تراشے یا حجام سے تراشے جائز ہے اپنی ظلفے خود بنائے یا حجام سے بنوائے یا بچوں کی امی سے بنوائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے میں خود برسوں ہوئے حجام سے نہیں بنوائے میں نے بانا ہوں تو خود ہی اپنی ظلفے بنا لیتا ہوں ضرورتاً کارتا رہتا ہوں کئی چیزیں اس طرح داری ہے اس طرح موچھے موچھے عبرو کی مثل ہو تو اچھا ہے یا برو ہے اس کی طرح ہو تو اچھا ہے میں تر ہے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرْسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلِهُ سَلَّمُ سَلُّو عَلَىٰ الْحِبِيبِ السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ میرا باپا جان سے یہ سوال ہے کہ میت کے ماتھے میں انگلی سے کلمہ لکھنا کیسے ہیں؟ شریع رینمائی فرمائی ہے اچھی باتیں لکھنا چاہیئے شہادت کی انگلی رس ان سے نہ لکھیں نظر نہیں آئے گا تو خالی انگلی سے اس طرح لکھ دیں وہ پیزار بسم اللہ میں در مختار کے عوارزیں لکھا ہے باہر شریعت سے انہیں لیا آئی ہے ننکر نکیر ایک مسلمان کی قبر میں جب تشریب لیا ہے تو اس کی پیشانی پر بسم اللہ لکھی دیکھی تو انہوں نے فرمایا کہ تُو بچ گیا انہیں ہو سکتا ہے کہ اس پر عذاب ہونے والا ہو لیکن تو بسم اللہ کی برکت سے بچ گیا اس نے لکھنا چاہے وَاللَّهُ تَعَالَ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّبَ جَلَّا وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهُ 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 سَلَّمُ صَلُّو عَلَى الْعَبِيبِ صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ محمد محمد جمیل محمد جمیل صدر آباز سے حرض کر رہا ہوں باپا میرا سوال یہ ہے کہ جب اسلامی بھئی حجام سے اپنی خواستیاں حجامت بناتے ہیں تو وہ بال انہی کی یعنی کی توکری میں ڈال دی جاتے ہیں اور پھر وہ حجامت چاہے جد رکھ دے تو ڈاڑی کے بادلوں کو صحیح حکم کیا ہے تو فی زمانہ تو ایسے ہی بال مڈوا دی جاتے ہیں یا خط کروا دیا جاتا ہے تو احتیاط عطا فرما دیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو چیز بدن سے نکلتی ہے بال خال ان سب کو دفن کرنا لکھا ہے بار شریعت میں دفن کر دیا جائے تو حجام سے اپنے بال یا وہ جو بھی داڑی کے بال ہیں سر کے بال ہیں یہ ہو سکے تو لے لیا جائے لے کر کہیں دفن کر دیا جائے اب جہاں فلیٹس ہوتے ہیں وہاں تو تدفین مہت مشکل ہے ایسے ان کے ویلاز ہوتے ہیں پارک ہوتا ہے تو وہ زیادہ مشکل نہیں ہے سو کے لئے کر تھوڑی زحمت فرمائے تو تدفین بجال آسکتے اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ ہم یہ لنڈے کا کاروبار کرتا ہے یہ بیرون ملک سے آتا ہے اس کے صفائی کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ ساپ پانی سے دویا یا غلط پانی سے دویا مسلمان بھی لیتا ہے غیر مذہب بھی لیتا ہے اور اس پہ ایسا نماز بھی لیتا ہے کہ یہ پین کر نماز بھی پڑتا ہے کیا اس کا پہ بیچنا ہمارے لئے جائز ہے یا نہیں اس کا بیچنا بھی جائز ہے اور اس کو پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے یہ نجاست ناپاکی کا حکمی ہے کہ جب تک یقینی معلومات نہ ہونا کسی چیز کو ناپاک نہیں کہتے بہتر یہ ہے کہ اس کو دھو کر پاک کر کے آدمی نماز پڑھیں اسے وَاللہُ تَعَالَ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَصُلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلِهُ وَعَلِهُ وَالِهُ وَسَلَّمُ صلو علی الحبیب وَاللہُ تَعَالَ عَلَمُ عَمَّدُ پیارے بابا جان بدین سے عرض کر رہا ہوں ہم مدنی منوں کو ہمارے والدین سردی کی وجہ سے نماز فجر کے لیے نہیں اٹھاتے ہیں ہم مدنی منوں کو کیا کرنا چاہیے رحمہ فرمائیں جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماں باپ کو اٹھانا چاہیے بلکہ اگر بچہ دس سال کا ہو جائے تو اس کو اگر نماز نہیں پڑھتا تو مار کر پڑھانا واجب ہے اب اگر باپ مار کر بھی پڑھانا چاہیے اس کو واجب ہے کہ اگر نہیں پڑھتا تو مارے اس کو پشریعت کے دائرے میں رہے تو اب یہ کہ قصدہ نہ اٹھانا نماز پڑھنے پر یہ تو صحیح نہیں ہے مابباپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اٹھا دیا کریں وَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَرْسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَصُوَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلِهِ وَعَلِهُ سَلَّمُ ویسے یہ عام مسئلہ ہے یہ بچوں کی بات نہیں کر رہا جنرل مسئلہ کے کوئی سویا ہوا ہے اور ہم نے دیکھا اور اگر اس کو جگہ دیں گے تو یہ نماز پڑھ لے گا یہ پتہ ہے تو اب اس کو جگہنا واجب ہے سویا ریتنا نہ چھوڑیں اس کو جگہ دیں کہ نہیں جگہے گا تو گناہ گر ہوگا وَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَصُوَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلِهِ وَعَلِهِ وَعَلِهُ سَلَّمُ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بمبئی سے حاجی حمید پہ رہا ہوں اور جکات کے مسئلے میں مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے آپ نے اسے مثلاً میں بائیک کا ٹو ویلر کا سیل پرچیس کا کاروبار کرتا ہوں میں اور میں نے سنا ہے کہ مستسل ایک سال اگر پیسہ رکھا جاوے اپنے کبارڈ میں یا ڈراؤں میں اپنے پاس تو اس کے پاس جکات واجب ہوتی ہے اور میرا مسئلہ ایسا ہے کہ میں ٹرن آور ڈیلی کبھی میں گاڑی لیتا ہوں تو مجھے انویس کرنا پڑتا ہے پھر گاڑی بیستا ہوں لیتا ہوں بیستا ہوں تو اس میں پیسے مستسل میرے پاس ایک اٹھا رہتے نہیں تو میں اپنی زکاة کس طرح نکالو مال تجارت پر زکاة فرض ہوتی ہے شرائط پورے ہونے کی صورت میں اب یہ کہ آپ یہ سکوٹر خریدتے اسی لئے کہ بیچے تو ہزارے مال تجارت ہوا اگر آدمی استعمال کے لئے سکوٹر لیتا ہے نا تو اس پر زکاة کی صورت نہیں بنتی تو اب یہ کہ جس دن سے آپ صاحبیں نساب ہوئے یعنی اتنی رقم آپ کے پاس ہے کہ جو نساب کے لئے ضروری ہوتی ہے تو وہ اب اس میں سکوٹریں آتی رہی بکتی رہی جاتی رہی سال بھر پورا ہونے پر آپ کا نساب جو باقی ہے اور وہ نساب کی قدر باقی ہے تو اس پر وہ سالانہ دھائی فیصد زکاة فرض ہے اس کے لئے آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ تفصیل وہاں کسی مفتی صاحب سے معلوم کر لے وَاللہُ تعالیٰ أعلم وَرَسُولُ عَلْم عَزَّ وَجَلَّ وَصُلَّ اللَّهُ تعَالیٰ عَلِهُ وَالِهُ وَسَلَّمُ صَلُّوا عَلَى الْحُبِيبِ صَلَى اللَّهُ تعَالیٰ عَلَى مُحِمَّدِ فَيْزَانِ سُنَّت جِلْدَ اولِ صَفْحَا نَمْر نیکیے سے ایک سو چھہتر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹے عذیہ تھی ہیں اور جو مجلس ہے خیر و مجلس نے ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی آئیے مل کے پڑھتے ہیں صلو علی العبید صلو علی اللہ حبید صلو علی محمد سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفرکا و توب علیک سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفرکا و توب علیک سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفرکا و توب علیک صلو علی العبید صلو علی محمد نوری محفل پچاد تنین نور کی نور پہلا اللہ آج کی ملاقات موسیقی موسیقی چاند چاندنی میں دوبے ہوئے دو جہاں کون جلوان نور آج کی اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے سارا آلم آپ نور ہے جس کو دیکھو وہی ہی آجر مسرور ہے مہک اٹھے فضا آج کی تہہ نور پھیلا ہوا آج کی مانگ لو مانگ لو چشش میں سر مانگ لو درد دل اور حسنے نظر مانگ لو مانگ لو چشش میں سر مانگ لو درد دل اور حسنے نظر مانگ لو سبز گمبت کے سائے میں گھر گھر مانگ لو سبز گمبت کے سائے میں گھر گھر مانگ لو مانگنے کا مزاج کی راہ ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزا جل مجھے اپنی سے مانگ لوگ